موسیقی کانگریس نیتر آہل گانڈی مہماری میں بھی کر رہے ہیں راجنیتی بولے سمبیت پاتھرا یوپی کے پورو سی ایم کلیار سنگھ کی حالت گمبیر پی جی آئی لکھناو میں لائف سپورٹ پر رکھے گئے شانتی پون تریقے سے بنایا جا رہا ہے ایدول ازاہ تیوہار کڑی سرکشہ کے بیچ لوگوں نے یادہ کی نماز چپے چپے پر پولس بلت اینا سیتہ پورو میں مکان گرنے سے ساتھ لوگوں کے ہوئی موت بریتکوں کے بریجنوں کو چار چار لاکھ کی سہیتہ راشی ملے گی ممشکہ سواگت ہے آپ کا دیکھ رہا ہے پرائیم ٹیوی ہمیں کیرتی لے کر آزر ہوں مطلب پردیش کی کچھ خاص خبرے دیش بھر میں دھوم دھام سے ایدول ازاہ کا تیوہار منایا جا رہا ہے یوپی سرکار نے کورونا سنگرمن کو دیکھتے ہوئے اید پر گائیڈ لائنز بھی جاری کی اس کے تحت کسی بھی جگہ پر پچاس سے زیادہ لوگوں کو کھٹا ہونے کی ازازت نہیں ہے مہیں کورونا کے کارن مزیدوں میں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے دیکھیں لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے مزیدوں میں نماز ادا کی مہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں الگ الگ جگہوں کی تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آگرا اور ایہ آزمگڑ شہجاپور اور جالون کی آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پر جہاں پر کس طرح سے نماز ادا کری گئی حالانکہ کم لوگوں کے ساتھ نماز آج لوگوں نے ادا کی ایدو لازا کا آج پروہ ہے اور اس موقع پر مسجدوں میں بھیڑ کم دکھائی دی پولیس بھی نگرانی بنائے ہوئی تھی کہ پوری طرح سے کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کیا جائے کھولے میں قربانی کے لیے منع کیا گیا تھا اسی طرح سے پولیس نے چپے چپے پر نظر بنائی اور اوریہ جلون آگرہ آزمگرشا جہاں پور کی آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بکرید کا تہار شانتی پون تریقے سے بنانے کے لیے پولیس بھی تیرات کی گئی شانتی ساتھ کئی مولاناؤں نے بھی اپیل کی تھی کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں ہی اید کی نماز آدھا کرے اور اسی طرح سے پچاس سے زیادہ لوگوں کو مسجد میں کھٹا ہونے کی انمتی نہیں تھی میں اس خبر پر ہمائے ساتھ ممتہ جڑ چکی ہیں آگرہ سے ممتہ آج بکرید کا تہار ہے کیا کچھ نظارہ دیکھنے کو ملا کس طرح سے لوگوں نے بکرید کے تہار پر نماز آدھا کی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پورے بیت میں ہی اید کی جو نواز آدھا کیا ہے جو ادا کیا ہے آگرہ میں بھی ساتھ مہل سہت سبھی مسجدوں پر بڑا ہی سانتی پور اور کورونا پروٹوکول کا دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں کی لوگوں نے اید کی جو نواز ہی ادا کیا گیا ہے اور بڑا ہی لوگوں نے پوری طرح سوچل ٹھو سٹینسنگ کا بھی پورا پالن کیا ہے تو وہیں یہاں کی جو شیئر میں ہیں انہوں نے یہی بتایا کہ یہاں پر پچاس سے زیادہ لوگوں کو عنومتی نہیں دی تو اسی گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے پچاس لوگوں کو ہی اندر مزید کے اندر سید کی نواز کرنے کیلئے ہی چاہے دیا لیکن لوگوں کے اندر کس طرح کاج بکریت کو لے کر اور ساتھ دیکھنے کو ملا کیونکہ کہیں نہ کہیں کورونا گائیڈ لائنز کا بھی پالن کرنا تھا اور اس بیچ نماز ادا کی گئی ہوں گی کھلے میں قربانی دینے کے لئے بھی منع کیا گیا تھا تو اس کو لے کر تمام لوگوں کا کیا کچھ کہنا تھا جس طرح کہ کورونا کی گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے صرف پچاس لوگوں کو ہی اندر جانے کی انوازی تھی باقی لوگوں کو مجد کے اندر نہیں جانے دیا لیکن کورونا کے پروٹوکول کو دھیان میں رکھتے ہو سب ہی نے اس چیز کو سمجھنے کے بعد میں ہی اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کی لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کی حالانکہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر آئیس وقت کورونا گائیڈ لائنز کو لے کا سترکتا ہے اور انہوں نے سترکتا بڑھتے ہوئے بھی کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز ادا کری کس طرح کی رونک دیکھ پا رہی ہیں آپ شہروں میں کیا کورونا ہے حالانکہ کچھ نہ کچھ فیقہ محل ضرور رہتا ہے لیکن پھر بھی جوش لوگوں میں کس قدر دیکھ رہا ہے بکریت کو لے کر جوش لوگوں کے اندر پورا ہے کیونکہ جو تیوہار ہے وہ ایک سال بعد ہی ان کا آتا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ جوش پوری ترہا ہے لیکن جو کورونا گائیڈ لائنز کا جو پالن ہے اس کو کھڑتے ہوئے جوش کو ہی قائم رکھ رہے ہیں اور بڑے ہی سانتی پور دنگ سے انہوں نے بکریت کا جو تیوہار ہے اس کو منایا ہے بلکل ممتہ بہت بہت شکریہ ہم ایسا جوڑنے کے لیے تو جس طرح سے آج بکریت کا تیوہار منایا جا رہا ہے اس میں لوگوں کو کورونا گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور اسی طرح سے لوگوں نے نماز عدا کی اور آپ نے الگ الگ جگروں کی تصویریں بھی دیکھی کہ کس طرح سے لوگوں نے آج بکریت کا تیوہار منایا ہے وہیں آگے بڑھتے ہیں لکناؤ میں ٹانچا پولس کی گالی باز انسپیکٹر کا گالیاں دیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا ہے جہاں لکھناؤ میں مطر پولس پولسنگ کی بات ہوتی ہے اور اوچھ اتھکاری لگاتار بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن انہی کا ایک انسپیکٹر کھلے آم گالی گولوج کرتا ہے ماملہ اٹانچا تھانے کا ہے جہاں ایک بزرگ اپنے بیٹے سے ملنے آیا تھا جہاں انسپیکٹر اٹانچا جیتیندر پتہ سنگھ نے بزرگ کو جم کر گالیاں دی وہیں موجود پولس کرمی بے شرموں کی طرح ہستے رہے ایس پی گرامیڈ کے سنگیان میں ماملہ آنے کے بعد گالی باز انسپیکٹر کو سسپینڈ کر دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں ایس ایچو جیتیندر پتہ سنگھ کے اس ویڈیو سے مطر پولس کی تصویر پر پھر سوالیاں نشان کھڑے ہو رہے ہیں تو گالی گلوج کرتے ہوئے مطر پولس کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد سنگیان لیا گیا اس ماملے پر تو تتکل پربھاؤ سے کاروائی بھی کر دی گئی ہے آج سوسل میڈیا پر تھانا دھکش پیتوجہ دوارا عبد ربحسہ کا پریوک کرتے ہوئے ایک ویڈیو وارل ہوا اس کا سنگیان لیتے ہوئے ان کو تتکل پروہاو سے نیلمبیت کر دیا گیا ہے تتھا ان کے ورود جہاں چاہ دیشت کر دی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے گالی دیتے ہوئے ان سہاب کا ویڈیو وارل ہوا ہے اور اس کے بعد تتکل کاروائی بھی کر دی گئی ہے حالانکہ سسپینڈ ہو گئے ان کے تمام ساتھی بھی میں اس قبر پر اس وقت شیوہ شرما سمات آتا جوٹ چکے ہیں شیوہ گالی گلوج کرتے ہوئے ویڈیو وارل ہوا تھا کس وجہ سے گالی دی جا رہی تھی اور کیا کچھ کاروائی ابھی تک کر دی گئی ہے دیکھیں کرتی آج صبح ہی سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر یہ ویڈیو وارل ہوا تھا جس میں ایسے چو ایٹونجا جو تھانا پرواری ہے ایٹونجا تھانے کے جتن پرتاب سنگھ ان کے دوارا ایک فریادی کو گالی گلوج کی جا رہی تھی اور وہ بار بار نیا کی گوہال لگا رہا تھا لیکن ایسے چو صاحب کے دوارا اس کو لگاتار پرتاڑیت کیا جا رہا تھا اس کو گالی ار دی جا رہی تھی اور جیسے ہی یہ پورا ماملہ سنگیان پولیس ایک وارٹر میں آیا تو سیدھے کاروائی کے آدھوش دیئے گئے اور تدکال آج ہی صبح ایس پی گرامیڈ ہیدیش کمان نے ایسے چو کو نلمبت کر دیا ہے اور پورے ماملے کی جانچ سیو بکیٹی کو سوپی ہے ویڈیو کپ کا ہے کن وجہوں سے اس طریقے کی تصمیریں سامنے آئی ہیں اس پوری جانچ کی پرتال جو ہے وہ سیو بکیٹی کریں گے اور تین دن کا سمیں دیا گیا ہے کہ سیو بکیٹی اس پورے ماملے کی جانچ کا ریسٹی آرہو کو پہنچے دے اور تاکہ اس پر پوری کٹورتم کاروائی جو ہے وہ پوری طریقے سے کی جا سکے فلال فوری طور پر ایسے چو جی تیز پتاب سنگھ کو اٹوجہ تھانے سے نلمبس کر دیا گیا ہے بلکل شیو بکیٹی اس طرح کے ویڈیو لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس جس پر وہ مطر پولیس کہا جاتا ہے سمارٹ پولیسنگ کی بات کی جاتی وہیں دوسری اور اس طرح کے تصویریں جب سامنے آتی ہیں تو بہت شرمناک کیونکہ آپ گالی گلاس سے بات کرتے ہوئے سامنے آتے ہو اور اس پر کاروائی ہوتی ہے سسپیشن تک کی دیکھیں بلکل سرکار کی نیتی صاف ہے اور یہ کہا گیا ہے پولیس میک میں کے اندر بھی کسی بھی طریقے کا کوئی فریادی یا تو تھانے چل کر کئے آتا ہے یا تو پولیس کرمی خود اس کے علاقے یا اس کے گھر پر جاتے ہیں تو سمران طریقے سے اور بہت اچھے کشل ویوار کے ساتھ ان سے باتشیت کرنی چاہیے ان کی فریاد سنی چاہیے اگر اس طریقے کی سمجھ سے اگر اس طریقے کی ویڈیو اگر کئی وائرل ہوتی ہے یا اس طریقے کی بات سامنے آتی ہے تو اس پر سرکار نے کہا ہے پولیس عدکاریوں کو کہ کاروائی کی جائے اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ کاروائی تتکال ہوئی جانچ کے آدیس دینے کی سے پہلے ہی پہلے کاروائی ہو اس کے بعد جانچ کا ایک آدیس جاری ہوا ہے پھلال یہ کہا جائے گا کہ یہ سپی آرے نے خود کلیر کیا ہے کہ اگر اس طریقے کی تصویریں وائرل ہوں گی اگر اس طریقے کی بات سامنے آئے گی چاہے وہ شکایتی پتر کے دورہ کی جائے اس کے آدھار پر پولیس کرمیوں پر کاروائی ہوگی اور اس طریقے کی جو یہ کہہ جائے گے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر جنتا سے ایسا بیوار کیا جائے گا تو ان کے خلاف ایسے پولیس کرمی چھیند کیے جائیں گے اور ان کے خلاف ساکھ 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 کاروائی کی جائے گی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو کاروائی کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے کاروائی کی جائے گی سسپینشن کی کاروائی ہو جاتی لیکن اس طرح کے ویڈیوز یہ سوالیاں نشان کھڑے کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح کے پولیس والے میتر پولیس کہلانے کی کیا لائک ہے اتر پردیش کی بلیہ میں یوگی سرکار میں سنسدیے کار راج منتری آنند سوروپ شکلہ نے منورانہ سہید بھارت کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو کھلی دھمکی دی ہے کہا 1947 میں جو مسلمان بھارت میں ساجش کے تحت رکے تھے بھارت کو باتیں گے اور ٹکڑے کریں گے انہی میں منورانہ ایک ہے اور کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے آپ کو سناتے ہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے مائیابتی جی کو جو ان کے سروے سروا تھے کانسی رام جی نے جنہوں نے کہا تھا کہ ایوڈیا میں مندر کے جگہ سوچالے بنوا دینا چاہیے پہلے مائیابتی کو اس کے لیے معافی مانگنا چاہیے اور تب ایوڈیا میں اپنے لوگوں کو درسن کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے 1947 میں جو مسلمان ساجش کے تحت بھارت میں رکے تھے کہ بھارت کو پھر باتیں گے اور ٹکڑے کریں گے انہی میں سے منورانہ بھی ایک ہے منورانہ کو تاجنگری آگرہ میں پھرٹکوں میں کو لبھانے کے لیے لگا تار پریاس کے جورے اسی کڑی میں وکاس پرادی کرن ایک ساراہنی پہل شروع کیا آپ کو بتا دے کہ وکاس پرادی کرن دوارہ فتیح آباد روڈ ست آئی لف آگرہ سیلفی پوائنٹ بنایا گیا تھا جس کو پھرٹکوں نے بہت ساراہا تھا اس کے بعد وکاس پرادی کرن دوارہ اس سیلفی پوائنٹ کو اور آکرشد بنانے کے لیے ڈیمو لیزر شو کا ہیوزن کیا گیا جس میں کئی پرٹکوں کے ساتھ ساتھ کمیشنر آگرہ آمید گوبتہ نے بھی لیزر لائٹ کا لفت اٹھایا وہیں کمیشنر آگرہ آمید گوبتہ نے اے دی اے کے سپہل کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ وکاس پرادی کرن دوارہ لگا تار پرٹکوں کے لیے نئی نئی یوج نائے تیار کی جا رہی ہیں جس کا آگرہ آمید اگاتار پرٹکو دوارہ اس کا لفت بھی اٹھایا جا رہا ہے آئی لاب آگرہ سیلپی پوائنٹ اے دی اے دوارہ بکسٹ کیا گیا آتے جاتے اس کو کئی بار دیکھا تو یہ آنے کے اکشادی آج پہلی بار آنے کا اوٹن ملا تو اچھا ہے اچھی جگہ ہے پرٹکوں کے لیے آفترز کرنے کے لیے کافی کارگر ہوگتی ہے اور اے دی اے سے کہا گیا ہے یہاں پر پورو کمیشنر سر تھے انیل سر اور ورطمان میں کمیشنر سر ہیں انیل سر تو ان کے دوارہ بار بار پریاس کیا جا رہا تھا کہ جو لیزر شو ہے وہ یہاں سٹارٹ کریں تاکہ جو ایوننگ کی کلچر ہے نائٹ کی کلچر ہے تھوڑی بکسیت ہو اور پرٹن راتری میں رکھیں تاکہ آگرہ کی ہوتل انڈسٹری جو ایک ترین سے ستھر ہو گئی ہے وہ پونے چلائے مان ہو آزمگر شہر کے کوٹ چراہے اسے لے کر منڈلی اسپطال تک جانے والی سڑک بری طرح جر جر ہو چکی ہے سڑک کی حالت کافی بری حالات میں ہیں اور ادھر ایسے آنے جانے والے وہاں آس پاس کے رہنے والے دکانداروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا حالت دیئے ہے کہ آئے دن اس میں لوگ گر جا رہے ہیں وہیں سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ سڑکوں کو گرڈہ مکت کیا جائے لیکن اس کے دعویٰ کے انسار یہ سڑک اپنی دردرشہ کو درشا رہی ہے سانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کا نرمان کرا جاتا ہے لیکن پانی نکاسی سہی نہ ہونے سے اور ویبھاگ دوارہ رہ کر خدائی کرنے سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو خراب تھا لیکن ادھر ملک کئی سالوں سے ملک تو کھن کے پائپ ڈالے ہیں ڈالنے کے بعد نرک ہے ملک جو بھی آتا اکثر ملک لڑکے بچے لے کے موٹر سائیکلز جاتے ہیں عورتیں گر جاتے ہیں ابھی کلی دو ملک عورتیں گر گئیں ایک تو ایک دم سے نرک مچا کر اس پر چلنا دوسوا رہتنا برا ہو گیا کہ سرکار نکمی جیسی آئی ہے کہ یہ سے آئی ہے تب سے سہر کی اور دور بگستہ بنا کے رکھ دی ہے یہ روڑ تو کبھی صحیح تھا ہی نہیں ایک تو روڑ صحیح نہیں دوسرے ملک اس کے بعد جام اتنا زیادہ رہتا ہے دیکھیں میں نے قریب 30-35 کروڑ اپنے سرکار میں لاکر کے پوری روڑ بنوانے کام کیا تھا نگر پہل کا اس کو بھی بنوانے کیلئے پیسہ تھا چار پانچ کروڑ بچا تھا تب تک یہاں کے چیئرمن نے اس کو خودوا دیا تو خودوا کہ خودوا نہ سرک کر دیا تو پچھا دک گیا تو تک سرکار چلی بہت دکی بات ہے کہ میں اس روڑ کھاتے ہیں یہ نگر پالکہ کا روڑ ہے اس کے کہاتے ہیں میں نے کمیسنر سے کہا ڈیم سے کہا کئی بار ڈیم صاحب سے نے کہا انہوں نے کہا کہ اس کا ٹنڈر ہونے جا رہا ہے سکریتی ہو گئی تو اس کے کہاتے ہیں میری آواز برابر لڑتی رہی میں پراکران سمیتی میں اس کا سجد سو ہوں وہاں بھی اس معاملے کا تیاریوگ سامنے اٹھایا تھا رائیواریلی کے لالگنج کوتوالی شیطر میں دبنگو نے یوک کی جم کر پٹائی کی دبنگو کی پٹائی سے گھائل یوک کی علاج کے دوران موت ہو گئی وہیں گسائے پریجنوں نے ہائیوے پر شرف رکھ کر پرداشن کی آرار اروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں بتا دی کہ پولس نے ابھی تک معاملہ درج بھی نہیں کیا ہے تو دبنگو کے دوارا جم کر پٹائی کرنے پر گھائل یوک کی موت کے بعد پریجنوں میں گصہ ہے جس کو لے کر انہوں نے شف کو رکھ کر جام لگا دیا آگرہ کے بعد آنا شیطر میں دو پکشوں کے بھی جم کر ویواد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے ویواد اتنا بڑھ گیا کہ دونوں پکشوں میں پتراف شروع ہو گیا اس معاملے میں کئی لوگ گم بھی روپ سے گھائل بھی ہو گئے وہیں ستھانی یہ لوگوں نے معاملے کی جانکاری پولس کو دی جس کے بعد سوچنا پر پہنچی پولس نے سب ہی گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کر آیا فلحال پولس اس پورے معاملے کی جانچ پرتال میں جھٹ گئی ہے تو دو پکشوں میں ہوئی مار پیٹ کے چلتے کئی لوگ گھائل ہو گئے جس کے بعد ان کو تدکال پربھاؤ سے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا وہیں گھائلوں کی اسططیتی ابھی اسطر ہے فلحال کے لیے خاص قبروں میں بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے سوست رہیے صدرک رہیے اور ہاں پرائن ٹی وی کے پورے پریوار کی طرف سے آپ سبھی کو اید الازا کی ہار دیکھ شکم نہ ہے سوست رہیے سوست رہیے